بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پنشیر کے حوالے سے اور پنشیر کے حوالے سے جہاں تک میں نے ریسرچ کی میں نے دیکھا میں نے آپ لوگوں سے بات کرنے سے پہلے اپنا ہومورک کر رہا تھا اپنا تمام چیزیں چیک کر رہا تھا یہ کیا پوزیشن ہے تمام آلوی ویڈیا کیا کور کر رہا ہے تو ایک بات دماغ میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی کنکریڈ نیوز کسی کے پاس بھی نہیں ہے یعنی کہ اس ٹائم صورتحال یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلیک آؤٹ سیچویشن ہے ٹیلی کمیونکیشن یعنی کہ جہاں تک ہم میسیجز بھی نہیں کر سکتے کال بھی نہیں کر سکتے اور وہاں پر ہمارا کوئی بھی کمیونکیشن راستہ ابیلیبل نہیں ہے تو پنشیر سے تو بلیک آؤٹ ہے اس کے علاوہ جہاں پر طالبان وہاں پر کل رات سے جو چڑھائی انہوں نے کی ہے اس کی ریپورٹنگ لائیو نہیں ہو رہی ہے تو وہاں سب بہار ہیں ایکچلی س کہ دس بندے مر گئے ہیں تو کوئی اور ٹیلی گئے کہ سو بندے ان کے مر گئے ٹینگ الٹے ہو گئے تو وہ تمام ریپورٹنگ جو ہو رہی ہے وہ لائیو نہیں ہے اس ٹائم طالبان ضرور انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے اور اندر گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے بعد لڑائی میں نقصان کس کا کتنا ہوا ہے یہ فگرز کوئی دے نہیں سکتا جہاں تک بات عمر و سالے کی ہے تو ان کوئی ریپورٹ میرے پاس نہیں ہے اس ٹائم وہ کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں ہے وہ اندر ہیں بھی کہ نہیں یعنی کہ پنشیر بلی میں موجود بھی ہیں کہ نہیں یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتا ہے لیکن احمد مسود کے حوالے سے ایک خبر آئی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور طالبان کے پاس ہیں وہ لیکن احمد مسود تک پہنچنا تو بہت ہی آخری آخری بات ہوگی اسی لیے آپ کو میں ایک ٹوٹ دکھا دیتا ہوں تو یہ ٹوٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں پر تقریباً تین منٹ پہلے آپ سے بات کرنے سے بات کرنے سے بات کرنے کیوں کہ میں نے کہا کوئی ایسی غلطی نہ ہو ہمارے چینل کے او پر جو کہ ہمیں ندامت ہو کہ ہم نے کیا ریپورٹ کر دی ہے تو جو میڈیا کور کر رہا ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے اگر جامع حکومت بنتی ہے تو طالبان کے خلاف مضامت روک دیں گے احمد مسود جامع حکومت اگر بنتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کہہ رہے ہیں یہ لیکن یہاں پر میں ایڈ کر دوں جامع حکومت ہی بن رہی ہے جس کا اعلان ہو سکتا ہے کہ آج ہو جائے ہو سکتا ہے کل ہو زیادہ چانسز آج کے ہیں حیبت اللہ جو ملہ حیمت اللہ ہیں ان انہوں نے گو اہیڈ دے دیا ہے زبیلہ مجاہد کو اور وہ کوئی پریس کنفرنس آج ہی تاریخ میں کسی ٹائم رات کو کسی ٹائم یا کبھی بھی کر دیں گے لیکن جو نیوز آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو دکھانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سامنے ایک پکچر رہے گے یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ جو چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں اب آپ کو جو میں نے پہلے ریپورٹ دی تھی اس کا بھی دیکھ لیجئے اس کا بھی لنک آ گیا ہے کہ ب طلبان ہی اٹیکٹ پنشیر فروم بدخشاں اندراب یہاں دو سائیڈوں سے انہوں نے کہا کہ دو سائیڈوں سے اوورال سب یہ تصویر میں دکھا رہے ہیں تو یہ جتنا بھی ہے یہ ہمیں یہاں سے مل رہا ہے اور ہم آپ کے سامنے ایز ایز رکھتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ انڈین میڈیا جو ہے اس نے بھی آج کی خبر لگائی ہے کہ طلبان اٹیک پنشیر ایز یو ایس ٹروپس ایگزٹ افوانستان سیون ٹو ایٹ فائٹرز کلڈ اب یہ ضائع بات ہے کہ بھارت ہے وہ پنشیر کو سپورٹ کر رہا ہے یعنی اس طرف ہے یہ اس کا حق ہے کہ وہ کسی کو سپورٹ کرے تو وہاں پر وہ فائٹرز کہیں گے اور وہ کہیں گے کہ طلبان کے ساتھ سے آٹھ جو مجاہدین ہیں وہ شہید ہو گئے یہ دن کی ریپورٹنگ ہے لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جو بھی ریپورٹنگ سامنے آئے گی اکتفاہ کرنا پڑے گا کیونکہ اس ٹائم جو میں نے کہا کہ کنکریٹ انفرمیشن کہ اس ٹائم احمد بسوت کہاں ہیں ظاہر سی بات ہے وہ کسی بنکر میں ہوں ہوں گے بہت پیچھے ہوں گے ٹائم میں تو نہیں بیٹھے ہوں گے اور ٹائم بھی جو ہے ان کے پاس بے تہاشا ہے یعنی کہ جو احمد مسوت کی فوج ہے اس کے پاس ٹائم بہت بے تہاشا ہے اگر انہوں کوئی فیلیر ہے جو اس سے میں دیکھ رہا ہوں یہ میری نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کا احمد مسوت کا اور احمد روالسالے کا ایک پیچ پر نہیں ہے اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ یہی ہے کیونکہ احمد روالسالے جو ہیں وہ پرسنل ہیں انہیں پرسنل ایشوز ہیں طالبان سے ہ لیکن وہ پرسنلی جو وہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا میں یہ ہو جاؤں گا وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ وہ پرسنل ہیں طالبان کے ساتھ ان کا مسئلہ وہ نہیں ہے قانون لیکن تمام چیزیں کیا بولتی ہیں لیکن اگر ان کو آپ کہیں گے کہ آپ طالبان کے نائف شدر بن جائیں تو وہ بھی نہیں بنیں گے وہ اتنا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ پرسنل ایشوز احمد مسوت جو ہیں وہ کسی حد تک ابھی آپ نے خبر بھی دیکھ لی کسی حد تک ان میں لچک موجود ہے دونوں سائٹ جو ہیں وہ کمزور نہیں ہیں دیکھ سیر نے ڈیفنڈ کرنا ہے ڈیفنس پہ ہے وہ ٹی فٹی فور ان کے پاس ٹینک ہیں تعداد بے تہاشا ہے رشی ان میڈ ہوتے ہیں یہ بہت مضبوط ٹینک ہیں لیکن یہ رشی ان میڈ کا مطلب میں یہ نہیں کہنا چلا کہ اس کو رشی نے دیا ہے لڑنے کے لیے رشی چھوڑ کر جو گیا تھا وہ طالبان کے پاس بھی ہیں ٹی فٹی فور اور پنشی رالو کے پاس بھی ہے ان کے بعد تو ایک ہی ہے تو یہ دونوں پارٹی ہیں اس کے اندر ہیں اور دونوں جو وہ مضامت کر رہے ہیں وہ بھی زبردست کر رہے ہیں اور جو یہ چڑھائی کر رہے ہیں وہ بھی زبردست کر رہے ہیں دونوں میں وہ کمی کو مت مانیے گا احمد مسود اور جو طالبان ہیں طالبان نے ویسے بہت فلیکسبلیٹی دکھائی ایک تو اس نے امریکہ کا ویٹ کیا کہ سارے نکل جائیں بلکل زیرو ہو جائے معاملہ ایک تو یہ تھا یہ ائر سٹرائک کے ایشیوز تھے وہاں پر کہ ہو سکتے ہیں تو وہ خطہ ختم ہو گئے اس کے بعد اور معاملات بھی صاف ہو گئے ہیں اب طالبان کے سامنے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس کو رکے لیکن وہ آخری خواہش بھی یہی لگتی ہے طالبان کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں وہ احمد مسود ریزسٹ نہیں کرے اور پنشیر کو افوانستان کا حصہ مانے کیونکہ طالبان نے ان کو سمجھایا ہے کہ ہم ریاست کے اندر ریاست نہیں بنا سکتے کیونکہ کل جو ہے یہ افوانستان کے حق میں نہیں جائے گا کیوں نہیں جائے گا کیونکہ فرزمبل کل اگر کسی کو کوئی بھی حکومت بن جاتی ہے طالبان کی بن جاتی ہے یا کوئی کوئیلیشن بن جاتی ہے افوانستان کا چل رہا ہوتا ہے تو پنشی پنشیر تو ان کے ہاتھ میں ہوگا اب جو بھی جنہوں نے بھی اسلحہ دینا ہوگا جنہوں نے بھی فنڈ کرنا ہوگا جنہوں نے بھی وہاں پر تخریف پیری کرنی ہوگی تو وہ پنشیر کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غربت تو ہے اب اس غربت کا فائدہ یہ لیتے ہیں لوگ کہ پیمنٹ کرتے ہیں اور ٹاسک دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ پرفارم کرتے ہیں اب جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ بلکل یہ ایک مکمل قومی حکومت تو بنے گی جس کے طرف تمام لوگ شامل ہوں گے اور مجھے امید میں امید کرتا ہوں کیونکہ میں پوزیٹیو ہوں میں قطعی طور پر نہیں چاہتا کہ کسی طرف سے بھی کوئی خون بہے یہ لڑائی ہو یہ جنگ ہو جو جنگ نظر آ رہی ہے یعنی کہ پنشیر کے اوپر بھی ہم چاہتے ہیں کہ امن کے ساتھ جو ہے وہ اگر سرنڈر ہوتا ہے یا وہ زم کر دیتے ہیں معاملے کو حل کر لیتے ہیں اور احمد مسود کو جو ہے وہ حکومت میں شامل کر لیتے ہیں تو ای اپریشیٹ کیونکہ احمد مسود کو اگر سیٹ ملتی ہے تو کوئی اس نے اگر کیونک کیونکہ وہ پرزنڈ کر رہے ہیں وہ پنشیر کو پرزنڈ کر رہے ہیں کیونکہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کیونکہ جو وہ بہار نکل گئے تو انہوں نے جب رابطہ کیا ہے تو میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو پنشیر کی عوام یہاں پر سرنڈر چاہتی ہے لیکن امرو سالے کبھی نہیں کریں گے احمد مسود سے امید کر رہا ہوں لیکن اہم جو پنشیر کی عوام ہے وہ چاہتی کہ یہاں پر خون نہ بہے کسی کے اوپر بمباری نہ ہو فائرنگ نہ ہو میزائلز نہ جلیں یہ ان ان کے خواہش بھی ہے اور یہ جائز خواہش بھی ہے تو ہماری خواہش بھی ہے یہ بینگا پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جنگ نہ ہو تو سب سے اچھا ہے جو بھی ہمارے پاس اطلاع آئے گی پنشیر کے حوالے سے جو کبکل اتھینٹک ہوگی جس طرح کیسا کہ میں پروف دے رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں سے ہم اٹھا کر آپ کو بتا رہے ہیں اور جو ہم نے کوشش کی جن سے ہماری ہم نے سنا انہوں نے بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے تو وہ ہم نے تمام بات رکھ د آئندہ بھی پنشیر کے حوالے سے ہم آپ کو ذمہ داری کے ساتھ ہی نیوز دیں گے کوئی چٹپٹی نیوز نہیں آنے والی کہ بھائی فلان کو فانسی ہو گئی ہے فلان ٹرک کے نیچے آگیا فلان ٹینک کے نیچے آگیا ایسے کوئی خبر آنے والی نہیں ہے جو ہوگا آپ کو اس چینل سے بلکل وہی نیوز ملے گی وہ چٹپٹی نہیں ہوگی مگر وہ سچی ہوگی اللہ حافظ موسیقی